میشو کی ڈیل پڑھی مناور پر بھاری ٹرولرز نے میشو کی درہ مناور کو بتایا چھیپ ہیلو آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علماز صدی کی بگ بوس سیزن سیونٹین کے وینر مناور فارو کی ان دنوں کافی سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بگ بوس کا خطاب جو جیتا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں ان کے فینس نے ان پر بھر بھر کر پیار برسایا ہے جس وجہ سے انہیں بگ بوس کا ایک خطاب ملا ہے لیکن جب سے ہی مناور فارو کی باہر آئے ہیں تب سے ہی وہ کافی چرچہ میں بنے ہوئے ہیں ہر کوئی مناور کا ہی نام لے رہا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں مناور کو باہر آتے ساتھ ہی کئی بڑے پروجیکٹس مل گئے ہیں جس میں انہوں نے ایک انسٹاگرام پر اپنی سٹوری پوسٹ کی ہے اور انہوں نے میشو کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے اور سٹوری پوسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فوٹو بھی شیئر کی ہے جس میں کومنٹس کی بہت چھار آ گئی ہے ٹرولرز نے میشو کے ساتھ کولیبریشن کرنے پر ان پر کافی زیادہ کومنٹ کر دی ہے میں آپ کو بتا دوں ایک یوزر نے انہیں میشو کی طرح ہی چیپ بتایا ہے تو دوسرے نے لکھا ہے ہی سیلیبریٹی فروم میشو اور تیسرے نے لکھا ہے کہ بھائی میشو کی طرح ہی سستا انسان ہے مناور کو ٹرولرز تو ٹرول کر ہی رہے ہیں لیکن دوسری طرف ان کے فینس جو ہے ان پر بھر بھر کر پیار بھرسا رہے ہیں اور ایک یوزر نے لکھا ہے کہ اگر انوراق بی بوس کے گھر میں ہوتا تو مناور کبھی نہیں جیتا تھا کیونکہ انوراق کو ووٹنگ کے بینا پر تو نکالا نہیں گیا ہے اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی بی بوس نے زبردستی اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں مناور فاروقی کے جہاں ایک طرف فین سے وہیں دوسری طرف ان کے دشمن بھی ہے جس وجہ سے انہیں کومنٹ سیکشن میں کافی ٹرول کیا جا رہا ہے اور آپس ہی جنگ بھی چھڑ گئی ہے جی ہاں ایک طرف ان کے فینس اور ایک طرف ان کے دشمن ہیں جہاں وہ سوشل میڈیا پر زبانی جنگ کر رہے ہیں پہلے ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں